نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم ام آباد معزز سامین اکرام آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نماز کے متعلق ایک بہت ہی اہم مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کو لپیڈ لیتے ہیں یا اس کا کنارہ مول لیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ جو جائے نماز مساجد کے اندر بچھی ہوئی ہوتی ہیں اگر کوئی شخص اس کی حفاظت کی غر سے اس کا رخ موڑ رہا ہے یا اس کو لپیڈ رہا ہے تو شرعاً اس میں کوئی کبہت نہیں اسی طرح جو خواتین اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں اگر وہ حفاظت کی غر سے لپیڈ رہی ہیں یا اس کا رخ موڑ رہی ہیں تب بھی اس میں کوئی حل نہیں ہے لیکن مسئلہ یہاں پر بنتا ہے کہ کوئی شخص اس عقیدے اور اس نیت سے جائے نماز کو لپیڈ رہا ہے یا اس کا رخ موڑ رہا ہے کہ اس کے اوپر شیطان آ کر نماز پڑھتا ہے نعوذ باللہ تو اس کے شریعت میں کوئی مثال نہیں ملتے تو یہ ایک قسم کی رسم اور عبدت ہے اور غلط عقید ہے کہ اس نیت سے جائے نماز کو لپیٹنا یا اس کا رخ موڑنا کہ اس کے اوپر آ کر شیطان نماز پڑھتا ہے تو اگر شیطان آ کر نماز پڑھتا ہے تو پھر اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کو پڑھنے دو آپ نے عبادت کی ہے پہلے نمبر پر تو شیطان عبادت کرتا ہی نہیں ہے سرے سے صدہ نہیں کرتا لیکن اگر آ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے اس کو نماز پڑھنے دے عبادت کرنے دے اور دوسرے نمبر پر کہ پوری مسجد کے اندر شیطان کو صرف جائے نماز ہی نظری ہے نماز پڑھنے کے لئے تو پتہ نہیں لوگ اپنی طرف سے کیسے کیسے مسئل گھر لیتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے فلا مسئلہ ایسا ہے تو یہ یاد رکھیں یہ مسئلہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اغلاط العوام میں بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ محض غلط ہے من گھڑک ہے اس کی شریعت کے اندر کوئی مثال نہیں ہے تو لہٰذا اگر کوئی شخص نماز کے بعد اس نیت اور اس عقیدے سے اس کو لپیڑ رہا ہے کہ اس کے اوپر آ کر شیطان نماز پڑھے گا تو یہ محض غلط ہے من گھڑک عقیدہ ہے اگر کوئی شخص حفاظت کی گھر سے لپیڑ رہا ہے تو شرعن اس میں کوئی قباہت نہیں ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين